بچوں کو اتار آئی تھی سوران پیچھے سے آ رہے ٹینکر نے ٹکر ماری ہے گنیمت رہی کہ کسی بچے کو چوٹ نہیں آئی ہے سوچنا پر پہنچی پولیس نے ٹینکر چالک کو حراست ملیا ہے بلن شہر کے خرجہ دیہا شطر میں تیز رفتار پک اپ نے بائیک سواروں کو رون دیا حادثے میں تین لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی تین لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہیں گھائلوں کا سلاس پتال میں علاج چل رہا ہے حادثے کا شکار ہوئے سبھی لوگ ایک ہی پریوار کے ہیں سبھی شادی سماروں سے لوٹ رہے تھے حادثے کے بعد پولیس نے آروپی پک اپ چالک کو حراست ملے لیا ہے سہار انپور میں پھرالی سے بھری ٹیکٹے ٹرولی آگ کا گولہ بن گئی ڈرائیور نے کودکار اپنی جان کو بچایا ہے موقع پر افرا تفری کا ماحول بن گیا دیکھتے ہی دیکھتے پرالی جل کر کھاک ہو گئی راہ گیروں کی مدد سے آگ پر کابو پایا گیا ہے گھٹنا کے بعد پولیس آگ لگنے کے کارنوں کو جاننے میں جھٹی ہوئی ہے تو پرالی بھرے ٹرولی میں یہاں پار آگ لگی ہے سہار انپور کی تصویریں اس وقت اب آپ کی سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرائیور نے کودکار اپنی جان بچائی ہے پرالی بھرے ٹرولی میں یہاں پار آگ لگی ہے دیکھتے ہی دیکھتے پرالی جل کر کھاک ہو گئی مدفع نگر میں پچھلے دنوں سکول میں ہوئے تھا پڑکان کے پیڑی چھاتر کا آج ایڈمیشنگ کرائی گیا سپریم کورٹ کے نردیش کے مطابق چھاتر کو زلے کے جانے مانے سکول میں داکھلہ کے دلائے گیا ہے بچے کی پڑھائی پر ہونے والا خرد سے سکشوہ بھاگ اور زلہ پرشاسنگ اٹھائے گا پرشاسنگ کی طرف سے بچے کی ڈریس کتابیں سمیتہ نے ضروری سمان اکلبدھ کرا دیا گیا ہے اچھے کا ایڈمیشن کرا دیا گیا ہے سارڈن پبلکی سکول میں سارڈن پبلکی سکول میں مانڈے سے بچے سکول میں پر آئے گا سارڈن پبلکی سکول کی چناؤ گی کافی مہنگا بھی سکول ہے یہ اگلی خبر جانپور سے ہے یہاں پر سرائے خواجہ علاقے میں زمین ویواد کے چلتے دو پکشوں میں خونی سنگھرش کا معاملہ سامنے آیا ہے اس دوران گائل ایک مہلہ کی علاج کے دوران موت ہو گئی دوہزار چار سے دونوں پکشوں کے بیچ زمین کا ویواد چل رہا ہے آجانک دونوں پکش پھر سے آمنے سامنے آ گئے جس کے بعد دونوں اور سے پتراؤ اور مار پیٹ ہوئی ہے جس میں ایک مہلہ گم بھی روپ سے گائل ہو گئی جس کی علاج کے دوران موت ہو گئی ہے وہیں خونی سنگھرش کے بعد سے علاقے میں تناؤ کا معاہل ہے جس کو دیکھتے ہوئے گاؤں میں بھاری پولیس پورس کی تیناتی کی گئی ہے تو گاؤں میں تناؤ کا ماحول یہاں پر بنا خواہ ہے جون پور کی ایک خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر تناؤ کا ماحول بنا خواہ ہے زمینی ویواد کو لے کر دو پکشوں میں خونی سنگھرش وہاں پر ہوا اس میں ایک مہلہ کی موت ہو گئی خانہ سرائک خوزہ چھتر کے گرام سردیگ پول میں دیارام پتر بسندو سونکر جنکے پتہ پانچ بھائی ہیں ان کا آپس میں بٹواریں کو لے کے کافی سمجھ سے بھی بار چل دارا ہے اسی کرم میں دناؤ کا سولہ گیرہ دوہزار تیس کی دو بار تریب دھائی وجہ ایک دیارام کے چھوٹے بھائی کی پتنی شابیتری وہاں پر گھاس وغیرہ چھیل لہی تھی جس پر عورتوں سے کہا تو نہیں ہوئی اور دونوں پر چکٹھا ہوئے اور مارک بیٹ ہو گئی مارک بیٹ میں شابیتری دیوی کو کافی چھوٹ آئی اس کو جلہ اسپتال بھیجا گیا جہاں سے وہ ٹراما سنٹر کے لیے ریفر کر دی گئی لکھنو میں فرضی دستاویزوں سے لائسنسی اسلحہ لینے والا پروپرٹی ڈیلر گرفتار کیا گیا ہے سٹی ایف میں لکھنو سے بریجیش ورما اور فٹیلو کو گرفتار کیا ہے آروپی نے ناغلینڈ سے فرضی نواز پرمار پتر کے آدھار پر اسلحہ لائسنس بنوایا تھا ناغلینڈ کے اسلحہ لائسنس کو لکھنو ٹرانسفر کرانے کے دوران گرفتاری ہوئی ہے آروپی سے سچے والے کا پاس لگی فورچنہ اور شستر لائسنس برامت کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں سال دو ہزار بیس میں چرچت پنٹو سینگر کی گولی مارکر سنسنی کے ستیا کانڈ کو انجام دینے والا شارپ شوٹر رشد کالیا یوپی پولیس تورا مارا کیا جہانسی میں مہورانی پور کوتوالی چتر کے جہانسی خجراؤ نیشنل ہائیوے کے کنارے بنے ستورا گاؤں کے پاس یوپی پولیس نے کالیا کو متفرد میں ڈھیر کر دیا یوپی اسٹی ایف کے ساتھ متفرد میں مر گیا شارپ شوٹر رشد کالیا پار سوال لاکھ روپے کا انعام گھوشت تھا بتا دیں کہ سال دو ہزار بیس میں پنٹو سینگر کی کانپور میں چکیری تھاناشت روپے گولی مارکر ہتیا کر دی گئی تھی اس جگن نے ہتیا کانڈ کو انجام دینے میں شارپ شوٹر احسان اور رشد کالیا کا نام سامنے آیا تھا ایسی جی کرنے کے پچھات اس کو مردگھوست کر دیا گیا ایفن پوش مارڈم کے لیے وڈی کو مرچری بھی دیا گیا کیا نام اس کا اس کا نام ہے راشد اور کالیا آگے بڑھتے ہیں خبر جالاؤں سے ہے جہاں پر ماما نے معمولی ویواد کے چلتے اپنے ہی بانجے کی فاولے سے کٹ کر نربوں ہتیا کر دی ماملہ کا دورہ تھانا شتر کے ایک کونہ کھیڑا گاؤں کا ہے بانجے سے ویواد ہونے کے بعد گصے میں آئے ماما نے اپنے بانجے کے سر پر فاولے سے کئی وار کر دیے بانجے کی موقع پر ہی موت ہو گئی آروپی ماما موقع سے فرار ہو گیا سوچنا ملنے پار موقع پر پہنچے پولیس ادھیکاریوں نے شب کو پوسٹ موٹم کلے بھیجا اور آروپی کی گرفتاری کے لیے چار ٹیمے لگائی ہیں دنان سترہ اٹھارے کی رات قریب ایک وجہ دھانا کا دورہ گرام گوہ کھڑا سے سوچنا کرا پھٹی کہ ایک گھٹی جس کا نام ہے سنیل کمار پسر شام بیاری یہ واسی گرام دورت پر دھانا پھکود جنپا دورہیا یہ وہاں کا رہنے والا تھا جو یہاں پہ پوہ کھڑا میں اپنے ماما کے یہاں رہنے آیا تھا بٹرا کے بیج جو بوئے جاتے ان بیجوں کو لے کے رہایا تھا اور یہاں ماما کی گھر رہا تھا تب ہی اس کا ماما سے بیواد ہوا اور بیواد کے بعد جو اس کا ماما ہے ابھی جس کا نام ہے ویل سنگھ پتر حریرام دھانا پھکود جنپا دورہ اس نے اسے پھابڑے پر بیواد کے بعد وار کر دیا پھابڑے کے بعد اسے سمیل تک کی مرتب ہو گئی ہے سنبھل میں پولیس نے تین شاتر لٹیروں کو گرفتار کر لوٹ کی واردات کا خلاصہ کیا ہے کیلہ دیوی دھانا پولیس نے بائیک لوٹ کا خلاصہ کر تین لوٹیروں کو گرفتار کیا ہے لوٹیروں کے پاس سے پولیس نے لوٹی گئی بائیک اور نگتی برامت کی ہے دو لوٹیریں سنبھل کے جبکہ ایک امروحہ سے لے کر رہنے والا ہے تھانا کیلہ دیوی پولیس دوارا لوٹ کی گھٹنا کا سفل اناورن کرتے ہوئے تین ساتھے لٹیروں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے نام مہن پتر راجین نیواشی کیلہ دیوی مصطفیٰ پتر کمرود دین نیواشی آدم پور جنپد امروحہ تثہ ممتیز پتر اشوک نیواشی کیلہ دیوی جنپد امروحہ تثہ ممتیز پتر اشوک نیواشی کیلہ دیوی جنپد امروحہ سنبھل ہیں اب یکتوں کے کبجے سے گھٹا میں لوٹی گئی موٹر سائیکل پلسل تثہ دو ہزار روپے براہت کیے گئے ہیں ان کے انشاثیوں کی بھی تعلاش کی جا رہی ہے سیگھ رہی انہیں بھی گرفتار کرتے ہوئے پرکڑ میں کٹھول ویدی کورائی سنشک کی جائے گی اترپدیش میں حلال پرڈکٹ کے عویہ دھندے پر سی ایم یوگی کی سختی کا اثر دکھائے دیا ہے حلال پرڈکٹ کا عویہ دھندہ کرنے والی اور حلال سرٹیفکٹ دینے والے نو کے خلاف ایف آی آر درج کی گئی ہے لکنو کے حضرت گنج کوتوالی میں چار کمپنی سمیت نو لوگوں پر یہ ایف آی آر درج کی گئی ہے اور ان کمپنیوں پر آتنکی فنڈنگ کنیکشن کے بھی آروپ لگ رہے ہیں بردی حلال سرٹیفکٹ پر سی ایم یوگی کی سٹرائنگ نفرت فیلانے والوں پر یو پی پولیس کا ایکشن خانوں کی چیزوں پر حلال کا سرٹیفکٹ دینے والی کمپنیوں پر اترپردیش میں بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے لکنو کے حضرت گرند تھانے میں جو معاملہ درش کیا گیا ہے اس میں ان کمپنیوں پر بہت ہی بڑے آروپ لگائے گئے ہیں اسلامی دھرل ساستر میں جن چیزوں کو حرام بتایا گیا ہے انہیں کرنے کی منائی ہوتی ہے وہیں حلال جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے عام طور پر اگر آپ سیدھے واسا میں یہ کہیں تو حلال کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں کی وط پرگریہ پر لاغو ہوتا ہے حلال سرٹیفائٹ کا سیدھا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ اسلامی مانتاؤں کے انسار بنایا گیا ہے حلال سرٹیفائٹ اسلام دیکھتے ہیں سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر ایسی ٹرشٹ کیسے کسی چیز کو سرٹیفائٹ کر سکتی ہے جبکہ بھارت سرکار یا راج سرکاروں نے حلال کو اپنے طور پر مانتا نہیں دی ہے اب حضرت گند لگنو میں فائی آر درج ہو گئی ہے ایسے میں بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر کیسے سرٹیفیکیشن کا بڑا دھندہ اب تک چل رہا تھا اور آخر اب تک کسی نے اس پر گوھر کیوں نہیں فرمایا جن کمپنیوں پر آروپ ہے ان میں شامل ہیں حلال انڈیا پرائیوٹ لیمٹرڈ چن نئی جمیت اولیما ہند حلال ٹرسٹ دلی حلال کاؤنسل آف انڈیا مومبائی جمیت اولیما مومبائی ان کمپنیوں پر آروپ ہے کہ یہ جن آستہ کے ساتھ کھلوال کر رہی تھی اور ان پر دنگا کرانے کا بھی آروپ جن دھاروں پر مقدمہ درج ہوا ہے ان میں شامل ہیں اپرادک ساجش سماج میں نفرت پھیلانا عوید وسولی جال ساجی اتر پردیش سرکار نے جہاں اس پر ایکشن لیا ہے تو وہیں اب اس پر سیاست شروع ہو گئی اتر پردیش سرکار نے اس کو گمبیرتا سے لیا ہے سوسنگت اور گمبیرداروں میں فائی آر درج کی گئی ہے جو لوگ اس میں سامل ہیں جو سنگٹھن سامل ہیں یا دوشنی پائے گئے تو نشط روپ سے کٹھور ویدھک کاروائی کی جائے گی اگر اس طریقے کے دھندے چل رہے ہیں ملاوٹی سامان کے دھندے چل رہے ہیں فرجی سارٹکٹ کے دھندے چل رہے ہیں تو یہ اتر پردیش کی سرکار بڑا سوالیا نشان ہے فائی آر کے مطابق ان کمپنیوں پر آروپ ہے کہ یہ شاکہ ہاری چیزوں جیسے تیل، سابون، ٹوٹ پیسٹ اور شہد وغیرہ میں بھی حلال سارٹیفیکٹ جاری کر رہی تھی اور آروپ ہے کہ اس کے ذریعے ایک خاص سمدھائے کے لوگوں کو برگلائے جاتا تھا کہ وہ حلال سارٹیفیکٹ والے ہی سامان خریدیں جس سے دوسرے کاروباریوں کا نقصان ہوتا تھا اور ساتھی سماج میں نفرت کا ماحول پیدا ہو رہا تھا ساتھی یہ آروپ بھی لگایا ہے کہ یہ کمپنیاں اپنی اس ساجش سے جہاں دیش کو کمزور کرنے میں جھٹی تھی تو وہیں آتنکی سنگھٹنوں کو فنڈنگ بھی کر رہی تھی فیلحال حضرت گند پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے آوید حلال سارٹیفیکٹ کو لے کر یوگی سرکار کے اور سے کی گئی کاروائی پر شکایت کرتا شہلیل شرما نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں کوئی قانونی مانتہ ابھی تک تو میری جانکاری میں کی نہیں ہے اس طرح سرٹیفیکٹوں جاری کر سکتی اور سرٹیفیکٹ جاری کرنے کا ان کا کوئی سرکار کی مانتہ ہے کسی بھی سرکار کی مانتہ ہے تو وہ یہ بتائیں گے کہ جب جانچ آگے بڑھیں گی اور آگے کا کام پولیس کا ہے اور پولیس جانچ کرے گی اور جانچ میں تیجیس کرے یہی مانگ ہے میری حلال پروڈکٹ کے عویت دھندے پر کاروائی کو لے کر تمام سیاسی دلوں کی پرتکریہ بھی سابنے آ رہے ہیں اے آئی ایم آئی ایم نے بھی اس کاروائی کو صحیح ٹھرایا ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کڑی کاروائی ضرور ہوگی اور ایسے جتنے بھی پاہے جائیں گے سب کے خلاف کاروائی ہوگی اور اسی دور پر جانچہ ہم تو مقمتری دنباد دیتے ہیں جانچ کراتے ہیں جو دوشی پائے جاتا کہتنے رسوق دار ہوں تو آپ نے ان کے دھرم کو کسی کے دھرم کو بھرشت کرنا ہوا تو یہ بلکل گلت ہے اس پر سخت کاروائی ہونی چاہیے اور کاروائی ہونے کے ساتھ ساتھ میں علماء جو بڑے ہیں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس مدد پر آ کر کھول کر اپنی بات رکھیں اور ایسے لوگوں کا بلکل ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی مانگ کریں ادھر سماجوادی پارٹی کے نیتا سوامی پرساد مورن نے حلال سرٹیفیکشن کے معاملے کو لے کر بی جے پی سرکار کا ڈراما بتایا مورن نے کہا کہ بی جے پی کہتی کچھ ہے اور کرتی کچھ ہے سرکار اس پرکار کا ڈراما بہت کرتی ہے اب اس کے سارے کے سارے ڈرامے بینڈکاب ہو گئے ہیں ان کے اسی ڈرامے کا نتیزہ ہے کہ یہاں ارسٹ ہزار ارسٹ سو ہمارے چینیت عبیرتی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں لبک دو سال کا سمیں بیٹھنے جا رہا ہے لیکن آج تک ان کو نیوکتی پت نہیں دی گئی تو اس لیے یہ سرکار کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے ڈرگیہ زیادہ پیڑتی ہے کرتی کچھ نہیں وہیں یوگی سرکار کی کاروائی کا ہندو دھرمگرو اور مسلم سماج کے لوگوں نے بھی سواگت کیا ہے دیکھئے تو چونکہ یوگی یادیتنا جی نے جس طرح سے شکتی کیا ہے اور پورے اتر پردیس میں کیول ایک ایتھانے کی بات نے پورے اتر پردیس کا جب سے انہوں نے یہ کاربار سمالا ہے اور شترہ سے لے کر کے آتک میں جو بھی دیکھا جا رہا ہے فرجی جتنے بھی فرجی باڑے ہو رہے ہیں وہ چاہے حلالہ کا فرجی باڑا ہو چاہے سارٹی پکٹ جس سے سممندیت بھی ہو اور آپ دیکھیں جتنے بھچل کھانے ہو اس سب کو انہوں نے جو فرجی چلا رہے تھے سب کچھ بند کرنے کا نرستکار کرنے کا کام کیا یوگی یادیتنا تنے اور یوگی سرکار جو ہے جو بھی کام کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے کیونکہ جتنے بھی فرجی چاہے لوگ کام کرتے ہو یا فردی کسی طریقے سے پھتایا جا رہا ہو اگر ان کی جانچ ہو رہی ہے تو اچھی بات ہے ہم تو جو ہے قانون کے ساتھ میں ہیں کیونکہ ہمارا تو یہی باننا ہے کہ سرکار جو بھی قدم اٹھا رہی ہے سوچ سمجھ کے اٹھا رہی ہے کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور اس سے جب جو ہے غلط کام بند ہوں گے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا آگے بڑھتے ہیں راہستان میں آج بھی مکہ منتری یوگی عادترات نے تو فانی پرچار کیا سی ایم یوگی نے جالا اور سانچور بارمیر اور بالتارہ کے سیوانہ ویدان سبا میں جن سبا کے دوران کانگریس پر قرارہ پرہار کیا ہے سی ایم یوگی نے کہا کہ راجستان میں کانگریس کی سرکار نے بسترچار کو بڑھاوا دیا کانگریس سمسیہ کا نام اور بی جی پی سمادھان کا نام ہے اگر کانگریس کی سرکار ہوتی تو رام مندر کا نرمال ہو پانا سمبھاب نہیں تھا کیونکہ کانگریس نے رام مندر ارپاڑ میں ہمیشہ اڑنگہ لگایا ہے بھائیو بینوں سب کا سادر سب کے وکاس کا پینام کیا رہا پینام رہا بارہ کروڑ گریبوں کے گھر میں سوچالے نہیں تھے ان پریواروں کو ایک ایک سوچالے ملا چار کروڑ گریبوں کے پاس اپنے سر ڈھکنے کے لئے آواز نہیں تھے ان کو ایک ایک پردان مندری آواز ملا دس کروڑ گریبوں کو رسوئی گیس کے نسلک کنیکشن ملے چار کروڑ گریبوں کو بجلی کے نسلک کنیکشن ملے اور بھائیو بینوں دیش کے اندر پچاس کروڑ گریبوں کو پانچ لاکھ روپے کی آیوسمان بھارت کی سواستے بیما کی پرتیورس کی یوجنا ملی یوپی میں ڈبل انجن کی بھاجپا کی سرکار ہے تو مافیا کے ساتھ کیا بیوار ہوتا ہے سب جان رہے ہیں نا ڈبل انجن سرکار کا یہ علاوہ ہے ناغرک سممان کے ساتھ جیتا ہے ہر گریب کو بینہ بھید بھاو کی ساسن کی یوجنا کلام ملتا ہے ہر بیٹی کو سرکسہ ہے ہر نوزوان کے لئے روزگار کی گارنٹی ہے ہر بیعہ پاری کو بہتر سرکسہ ہے اور آستہ کا بھی سممان ہے کانگریس کے ارام مندر بنا پاتی تو یہ کانگریس نہ بکاس کرا سکتی ہے نہ روزگار دے سکتی ہے نہ برشتہ چار پر انکس لگا سکتی ہے تو پھر کیوں چنتے ہیں اس کو بار بار؟ مکہ مندری یوگی آدھترا جنپر جالا اور آجستان کے سانچو اور ویدانصبہ شطر مہوجے زنصبہ میں بھی شامل ہوئے ادھر آگے بڑھتے ہیں سیتاپور جیل میں بند آزم خان کو پچھلے تین دن سے بخار آ رہا ہے اس کے بعد ڈاکٹروں کی ٹیم آس سیتاپور جیل پہنچی ٹیم نے آزم خان کے ساتھ ساتھ انکہدنیوں کا ٹیسٹ کیا ٹیم قریب ایک گھنٹے تک جیل میں موجود رہی آزم خان کی بریتھنگ بھی چچ کی گئی اور چانچ کے بعد ڈاکٹروں نے کچھ دوائیں لینے کا سچھا ہوتیا ہے روٹین چیکپ ہر منتھ میں ایک بار ہوتا ہے وہی ہوا ہے اس میں جس قیدی کو جس چیزے سمبندیت پریسانی ہوتی ہے وہ کسک دورہ دیکھئے ان کا بھی چیکپ کیا گیا کننوج میں پی ڈی اے سائیکل یاترہ کو ہری جنڈی دکھانے آج مینپوری سانسر ڈیمپل یادا پہنچی تالگرام کے بسٹے پر نوڑیک جن سبھا کو بھی سمبودت کیا ڈیمپل نے جن سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے بی جے پی پر نشانہ سادھا مہیلہ آرکشن کو لاغو کرانے کو لے کر بھی اس سمنجز جتایا ڈیمپل نے روزکار اور کانون ویوستہ کے مددے پر بھی سرکار پر جم کر حملہ بولا کہہ رہی ہوں کہ کانون ویوستہ اتر پردیش میں دوست ہے کھالی بلڈوزر دکھا کے یہ لوگ اپنی کانون ویوستہ کو ٹی وی اور شوشل میڈیا کے مادیم سے دکھا رہے ہیں لیکن واسطبقتہ میں اگر آپ جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی نراشرہ جنک سچویشن یا کتنی جناشرہ جنا ستھیاں بنی وئی ہیں پردیش میں بولن شہر میں شکارپور ادانسوا سیٹ کے بی جے پی ویدھائک اور پور ون راج شمنتری انیل شرمہ پار ایم پی ایم ایلے کورٹ نے کرونوں کی زمین کی دھوکہ دھڑی کے معاملے میں آروپ تے کیے ہیں کورٹ نے ویدھائک انیل شرمہ کے خلاف دھارہ چار سو بیس چار سو اٹسٹ چار سو اکتر کے تحت آروپ تے کیے ہیں انیل شرمہ کے خلاف کرونوں کی زمین قبضانے کے دستاویزوں میں حیرہ پھری کرنے کے آروپ میں ایم پی ایم ایلے کورٹ میں واد چل رہا تھا معاملے میں آروپ کورٹ میں تیہ ہو گئے ہیں بڑی خبر کی بات کرنا ہے پری آگراس سے مافیا تیک کے رشتداروں پر ایکسنس شروع کر دیا گیا ہے زمین قبضانے کے معاملے میں اشرف کی پتنی اور سالوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے پورا مفتی تھانے میں جینب زید صدام سمیس ساتھ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اشرف کے سسرالیوں پر پچاس کروڑ کی سمپتی ہڑپنے کا آروپ ہے پری آگراس پولیس نے ایف آئی آر درج کر معاملے میں جانج پرتال تیز کر دی ہے مدفع نگر میں کچھ لوگوں نے اسرائیل کے ورود میں وائیکارٹ اسرائیل پروڈکٹ کے پوسٹر لگائے تھے ان پوسٹروں میں کئی کمپنیوں کے پروڈکٹ کے بہشکار کی بات لگی تھی جانکاری ہونے پر اسثانی پولیس اور الائیو کی ٹیم موقع پر پہنچی ٹیم نے سی سی ٹی وی کھنگالا اور اس کے بعد کیس درج کیا ہے جس کے بعد پولیس آر اپکیوں کے خلاف کاروائی میں جھٹ گئی ہے فلیکسی پہ بنے ہوئے پوسٹر پرکاش میں آئے تھے جس پہ بین اسرائیلی وائیکارٹ اسرائیلی پروڈکٹ کے نام پہ کئی ساری کمپنیوں میں اس میں لوگوں بنائے گئے تھے اور اس میں ایک طرح سے اپیڈ کی گئی تھی کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ سے ان کا وائیکارٹ کیا جائے ہر دوئی میں آس صبح سینیما چورائے کے پاس ایک وردی پہنے شخص دکانداروں سے سو روپے مانگتا نظر آیا خود کو اس شخص دروگہ بتا رہا تھا اور پرس گھر پر بھول جانے کی بات کہہ رہا تھا دکانداروں کو سب انسپیکٹر کا بھیک مانگنا عجیب لگا لے آزا معاملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی اس پیچ جب تک پولیس آتی دکانداروں نے ویڈیو بنا لیا اس پیچ ریل ویگن چوکین چارج موقع پر پہنچے اور دروگہ کو اپنے ساتھ لے گئے جانکاری کے مطابق دروگہ کا نام ازکر علی ہے موجودہ سمیہ میں وہ پولیس لائن میں تینات ہے پولیس صدیقاریوں نے ویڈیو کا سنگیان لیا اور دروگہ کے خلاف جانچ پر تال شروع کر دی ہے موسیقی 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 خبر دیوریہ سے ایک تیس سال کے ڈاکٹر کے اٹھ اٹیک سے موت کا ماملہ سامنے آیا ہے دو ازار سولہ بیچ کے ڈاکٹر ابھیشیک سنگھ مہرشید دیوروہ بابا میڈیکل کالیج میں تینات تھے ابھیشیک کو سینے میں درد ہوا جس کا چیک اپ بھی کرایا لیکن کچھ پتا نہیں چلا جس کے بعد اچانک ڈاکٹر ابھیشیک کو پھر سینے میں تیز درد ہوا اور ان کی موت ہو گئی موسیقی موسیقی تیس سال کا نوجوان ڈاکٹر جس کو کوئی بیماری نہیں تھی اس کے سینے میں اچانک ڈرد اٹھتا ہے اس کے مطر ہسپٹل لے جاتے ہیں ایسی جی ہوتی ہے لیکن کچھ نہیں نکلتا ہے اور تھوڑی دیر بعد جب وہ بائیک پر سوار ہو کر کہیں جانے کے لیے نکلتا ہے تو بائیک پر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے موت کے بعد گھر والوں کا رو رو کا برا حال ہے دیوریا سے نیو جیٹین کے لیے امہ سنکر بھٹ بڑی خبر آئی اوڈیا میں بائیس جنوری کو پردان مندری رہیندر مودی بھگوان رام اللہ کی پرانپ تیسٹھا کریں گے جس کے لیے ویاپک تیاریاں کی جا رہی ہیں شریرام جنبومی تیتشیر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ اترپدیش ترکار بھی ویوستہوں میں جھٹی ہوئی ہے بائیس جنوری کو ایوڈیا آنے والے شرط دھالوں کے لیے ٹرسٹ اترپدیش ترکار کے ساتھ ساتھ ریلوے بھی ٹہرنے کی ویوستہ کر رہا ہے شریرام جنبومی تیتشیر ٹرسٹ کے سدہ سیانی المشرا تیاریوں کی لگاتار منیٹورنگ کر رہے ہیں سریو کنارے ٹرنسٹی بھی بسانے کا کام کیا جا رہا ہے کارکرم سے بڑی سنکھیا میں لوگوں کو جوڑنے کا ہر سنبھو پریاس ٹرسٹ اور وی ایش پی کی طرف سے کیا جا رہا ہے